اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ چکن بروز کی بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کروں گی بہت طرح سے آپ نے چکن کو میرینیڈ کر کے بنایا ہوگا لیکن آج جس طرح سے میں بناوں گی ایک تو اس کو بنانا بہت زیادہ سان ہے دوسرا مزے کا بہت بنتا ہے تو میں نے چکن جب لیا تھا تو اس کے بعد اس کو میں نے تھوڑا سا نمک لگایا تھا اور تھوڑا سا سکتا اس کے بعد اسے میں پانی میں بھی گھو دیا تھا 20 منٹ کے لیے 20 منٹ کے بعد میں نے اسے نکالا اور اس میں اس طرح سے میں نے کٹ لگا لیا میرے پاس یہ چکن تقریباً سوا سے 1.5 کلو کا مرگی ہوگی اور اس کے اندر جو ہم مسالے لگائیں گے وہ کچھ اس طرح سے ہیں گرم مسالہ ہے میرے پاس 1.5 ٹی سپون کشک دھنیا کا پاورڈر ہے میرے پاس 1 ٹی سپون زیڈہ بھی میرے پاس 1 ٹی سپون ہے صورہ مریش کا پاورڈر میرے پاس ہے 1 ٹی سپون اور پیپریکا یا کشمیری لال مریچ میرے پاس 1 ٹی سپون نمک ہے میرے پاس 1 ٹی سپون اور چارک مسالہ ہے میرے پاس 1 ٹی سپون نمک میرچ ہے آپ اپنی مرضی کے حساب سے اس میں کم یا زیادă دھر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ سارے مسالہ جاز میں اس کے اندر دعا دوں گی اس کے بعد ون ٹیبل سپون لیسن کا پورڈر ون ٹیبل سپون ہی ادرک کا پورڈر اگر آپ کے پاس پورڈر نہ ہو تو آپ اس کی پیسٹ جو ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں پھر اس میں جائے گا ون ٹیبل سپون بھر کے لیمن جوس کو کھٹا کرنے کے لیے اور اس کے ساتھ ہی ون ٹیبل سپون بھر کے جائے گا اس کے اندر چلی سوس یہ ساری چیزیں پاس ہمیں چاہیے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے امیق سامنے اس کو ہاتھ سے کرنا ہے کہ مسالہ جو ہے وہ پورے چکن پہ بہت اچھی طرح سے لگ جائے کشمیری لال میچ یا پیپریکا اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ سرخ میں جو ہے وہ تھوڑی زیادہ استعمال کر لیں یہ کلر کے لیے ہوتی ہے کیونکہ اس کا بروس کا جو کلر ہے ریڈ ریڈ سا وہ دیکھنے میں بہت اچھا لگتا ہے اچھی طرح سے جو کٹ لگائے ہیں نا کٹ کے اندر بھی مسالہ جو ہے وہ چلے جانا چاہیے یہ سارا اچھی طرح سے لگ گیا ہے تو میں اسے میری نیٹ کروں گی تقریباً تین گھنٹے کے لیے آپ چاہیں تو اسے اوور نائٹ بھی کر سکتے ہیں اس طرح سے اس کو مسالہ لگائے مسالہ لگانے کے بعد آپ اسے فریز بھی کر سکتے ہیں تو میں دو سے تین گھنٹے کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں ہمیں نیکس کے ساتھ کیا کرنا ہے ٹکن کو میری نیٹ کیا ہوئے تقریباً تین گھنٹے ہو گئے ہیں تو اب میں نے ایک کڑاہی لیے جس میں میں نے اس کو بنانا ہے میں اسے دوں گی سٹیم سٹیم دینے کے لیے میں نے اس میں تقریباً دھائی گلاس کے قریب پانی ڈال لیا ہے پانی ہم نے اتنا ڈال لیا ہے کہ اس کے اوپر ہم جو بھی برطن رکھیں پانی اس کے ساتھ ٹچ نہیں کرنا چاہیے کوئی بھی اگر آپ کے پاس اس طرح کا سٹین نہ ہو تو کوئی بھی آپ سٹیل کی پلیٹ یا کوئی بھی ایسی چیز رکھ دے اور اس کے اوپر اس طرح سے کوئی جالی رکھ دے اب ہم نے جو جالی رکھی ہوئے نا اس کے اوپر ہم نے رکھنا ہے چکن کو جو ہم نے چکن جو ہے وہ میری نیٹ کیا تھا اس طرح سے اٹھائیں گے چکن کو اور ہم نے اس پر رکھ دینا ہے اب اس کا جو تھوڑا بہت مسالہ بچا ہوا ہے نا ویسے تو ہم نے اس میں لکوٹ کوئی بھی چیز نہیں ڈالی تھی لیکن جو ہلکا پھلکا بچا ہوا ہے وہ ہم اس کے ساتھ اس کے اوپر لگا دیں گے یہ لکھانے کے ساتھ ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے بلکل ہلکا سا اوئل اس طرح سے میں اوئل اس کے اوپر لگا دوں گی بلکل تھوڑا سا سپریے کروں گی تقریباً ون ٹی سپون کے قریب یہ ہو گیا ہے اب میں چولا جلاؤں گی اور اس کو سٹیم دوں گی تقریباً بیس منٹ کے لیے بیس منٹ میں چکن جو ہے وہ تقریباً ہمارا سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ گل جائے گا اور اتنا ہی ہمیں اسے فرس ٹیپ میں گلانا ہے تو میں بیس منٹ کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں سٹیم ہو گیا ہے تو اس کے بعد میں نے لیا ہے یہاں پہ ایک پیارلی کے قریب میدہ اس کے اندر میں ڈالوں گی ون پور ٹی سپون کالی میرز نمک ہاف ٹی سپون لیسن کا پورڈر ون پور ٹی سپون اور ون پور ٹی سپون ہی ادرک کا پورڈر تاکہ ہم جب اس کی کوٹنگ کرینا تو وہ پھیکا نہ رہے تو اس میں بڑا اچھا سا یہ فلیور آ جائے ان ساری چیزوں کو کر لینا ہے میکس اچھی طرح سے یہ ہو گیا ہے تو اب کیا کریں گے چکن کو ہم اٹھائیں گے اور اس کے اندر رکھیں گے ابھی بھی چکن جو ہے وہ گرم ہے تو اب یہ جو ہم نے اس کا بیٹر بنایا ہے نا میں دیکھا تو یہ والا میں نے اس کے اندر لگا دینا ہے اچھی طرح سے اس میں کوٹ کر لیں گے ابھی چونکہ تھوڑا تھوڑا گرم ہے نا تو اس سے اچھے سے اس کی کوٹنگ نہیں ہو رہی جیسے تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا تو سبردست سی کوٹنگ جو ہے وہ ہو جائے گی ہاتھ سے چاروں سائٹس پہ ہم نے لگا دینا ہے اور اس طرح سے ہم نے مسل مسل کے لگانا ہے تاہی یہ سارا جو ہے وہ چیز اس پہ میدر کی لیئر جو ہے نا وہ ہو جائے اب اس کو ہم نے اپھانا دھیان سے ہے کیونکہ اگر ہم اس کو تھوڑی سی بھی لاپروائی کریں گے نا تو جکن جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا تو ہمیں اس کو توڑنا نہیں ہے یہ ہو گیا ہے تو اب ہم کرتے ہیں اس کو فرائی جو ایکسٹر ہوگا وہ ہم اس سے اوپر سے میں اتار لوں گی اور اس کو جھاڑ کے پھر میں فرائی کرتی ہوں اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ہریالی چکن کی بہت ہی مزے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں ہمیں اس کو بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں چاہییں تو ہریالی چکن ہے تو ہمیں چکن چاہیے ہوگا تقریباً ایک سے سوہ کلو کے درمیان نارمل سائز کی میں نے بوٹی کروای ہے اسی کے ساتھ ہی میں اس کے اندر ڈال دوں گی دہی تقریباً میں اس کے اندر دو سو گرام کے قریب دہی ڈالوں گی دہی ہم نے بہت زیادہ کھٹا استعمال نہیں کرنا اس کے ساتھ ہی مسالہ جات میں جو اس کو میرینیٹ کرنے کے لیے میں اس میں مسالے ڈالوں گی وہ ہے نمک ون ٹی سپون اور حلدی ہے ہاف ٹی سپون یہ دونوں چیزیں میں اس کے اندر ڈال دوں گی اور اس کو چکن کو سب سے پہلے ہم میرینیٹ کر لیں گے تو اچھی طرح سے میں نے اس کو مکس کر لینا ہے بہت ہی مزے کا یہ چکن بنتا ہے آپ اسے بنائیں تو یہ آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گا پہلے سے اس میں نمک اور حلدی اس لیے میں نے لگائی ہے کہ نمک جو ہے اندر تک اس چکن کے اندر چلا جائے اگر میں بعد میں ڈالتی تو نمک جو ہے وہ چکن جو ہے وہ اندر سے پھیکا پھیکا رہتا تو اس لیے نمک جو ہے وہ میں نے پہلے ڈال دیا ہے یہ ہو گیا ہے اسے میں کرتی ہوں سائٹ پہ اور میں ہم گرین مسالہ تیار کر لیتی ہوں گرین مسالہ تیار کرنے کے لیے سب سے پہلے مجھے چاہیے ہوگا پودینہ تقریباً ایک چھوٹی گٹھی ہے میرے پاس پودینے کی جسے میں نے اس کے پتے ادار لیے اور اسے اچھی طرح سے دھولیا اور اتنا ہی ہمیں چاہیے ہوگا سبز دھنیا یہ بھی میں نے موٹا موٹا سا کاٹ لیا ہے بہت باری کاٹنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے اس کو چاپ کرنا ہے یہ دو چیزیں ڈال دی میں نے اور اس کے ساتھ ہی سات سے آٹھ سبز میرچی ہیں یا آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے میرچی جو ہے وہ اس میں ڈال سکتے ہیں پھر ہے لیسن اور ادرک کا پیس دونوں ملا کے میرے پاس ہیں اور اس کے بعد جو چاہیے ہوگا براؤن پیاس دو بڑے سائز کے پیاس سے جسے میں نے براؤن کر لیا براؤن کیسے کیا ہے اس کی ریسپی کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں لگا دوں گی وہ آپ دے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی بلکل تھوڑا سا پانی تاکہ اچھی سی سمودھ سی پیسٹ بن دے تقریباً ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں پانی ڈال لیا پہلے سے مرینیٹ کیا تھا جس کے اندر دے ہی نمک اور ہم نے خلدی ڈالی تھی یہ تینوں چیزیں ڈالی تھی تو اسی کے اندر ہی میں یہ پیسٹ ڈال دوں گے اسے اچھی طرح سے مکس کر لیتی ہوں تاکہ یہ سارا مسالہ جو ہے چکن کے ساتھ اچھی طرح سے لگ جائے اور اسے مزید میں آدھا گھنٹہ ریسٹ دیتی ہوں تو آدھے گھنٹے کے بعد میں آپ کو دکھاتے ہوں کہ نیکس ٹیپ ہم نے کیا کرنا ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا تو میں نے وہی آئی لیا ہے جس کے اندر میں نے پیاس ڈال کے تھے اب اس کے اندر میں چکن رکھ دوں گی جو کہ چکن ہم نے میرینیٹ کیا تھا اب مسالہ ہم نے ابھی اس کے اندر نہیں ڈالنا صرف ہم نے اس میں گھوٹنگاں ڈال لیے ایک کے کر کے میں اٹھا کے اس کے اندر رکھتی جاؤں گی سارا چکن میں نے اس میں ڈال دیا ہے تو اب میں چکن کی بنائی کرتی ہوں اب میں اسے ایک دفعہ ہلاتی ہوں میں نے شروع میں بلکل نہیں صحیح لائیا تھا تقریباً اسے پکتے ہوئے دو منٹ ہوئے ہیں تو اب میں اسے مکس کروں گا میڈیم آنچ پہ ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے لو آنچ پہ نہیں کرنی اور نہ ہی ہم نے آنچ کو تیز کرنا ہے کلر دیکھ لیں ابھی سے کتنا زبردست ہا لگ رہا ہے بنائی کے دوران ہم نے ایک چیز کا خیال لگنا ہے کہ یہ ساتھ چپکے نہیں اگر یہ نیچے لگ گیا تو اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ خراب ہو جائے تقریباً پانٹ سے ساتھ منٹ میں اس کی بنائی کروں گی میڈیم آنچ پہ آپ اس طرح سے چکن بنائیں ایک تو ڈیفرنٹ ریسپی ہو جاتی ہے اکثر ہم لوگ کڑاہی وغیرہ اس طرح سے بنا رہے ہوتے ہیں لیکن یہ ایک ڈیفرنٹ سی ریسپی ہے کلر اس کا دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو یہ آپ کے گھر والوں کو بہت زیادہ پساند آئے گا دوسرا یہ ہیللی بھی ہے کیونکہ ہم نے اس میں بہت زیادہ مسالے وغیرہ کچھ بھی ایسی چیزیں نہیں ڈالی چکن بھی اور بھی ریسپیز میرے چینل پہ پڑھی ہیں آپ چاہیں تو وہ بھی دیکھ سکتے ہیں چکن کڑاہی ہے چکن کورما ہے تو اگر آپ کو اور چکن کی ریسپیز دیکھنی ہو تو آپ وہ بھی اس میں دیکھ سکتے ہیں چینل پر قریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے میں نے چکن کی اچھی طرح سے بنائی کی ہے تو یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے تو اس کے اندر اب یہ سارے مسالے جب میں اس میں ڈال دوں گی جس کے اندر کاری مشتی ہافٹی سپون گرم مسالہ ہافٹی سپون جیرہ ون ٹی سپون اور کھشک دھنیا کا پاڈر بھی ون ٹی سپون یہ ساری چیزیں میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور اسے میں ایک دفعہ مکس کر لوں گی یہ مکس ہو گیا ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس جو گرین مسالہ بچا ہوا تھا یہ سارے کا سارا میں اس میں ڈال دوں گی ایک دفعہ ہلکا سا اسے مکس کر لوں گی اچھی طرح سے ہم نے اس کو مکس کر لینا ہے اب میں اسے کور کر کے دم لگا دوں گی تقریباً دس منٹ کے لیے سکسٹی پرسن چکن ہمارا گلا ہوا تھا اور پوٹی پرسن جو رہتا ہے اب جب میں نے دم لگا دیا تو اس میں وہ گل جائے گا تو دس منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں دس منٹ ہو گئے ہیں تو اب ہم چیک کرتے ہیں کہ چکن گلا ہے کہ نہیں گلا بہت زیادہ زبردست سے خوشبو آ رہی ہے تو ہمارا ہریالی چکن جو ہے وہ بلکل تیہار ہے یہ دیکھیں اس کی لکھ دیکھنے میں کتنا مزے کا لگ رہا ہے تو اب میں اسے ٹیسٹ کرتی ہوں ٹیسٹ کر کے پھر اس کے بعد آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کھانے میں کیسا لگ رہا ہے بہت ہی زیادہ مزے کا ہے اگر اس ٹیج پہ آپ میں نہ مگیا کوئی چیز آپ کو کم لگے تو آپ اس میں ایڈ کرتا ہی ہیں لیکن مجھے اس میں ہر چیز بلکل پر ایفیکٹ لگیا تو اب میں اسے ڈش آؤٹ کرتی ہوں اور ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ گریوی بھی کتنی سمودھ بنی ہے السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ دیلیشیوس افغانی چکن بیٹ گریوی کی مزے کی ریس کی لے کے آئی ہوں تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں ہمیں اس کے لیے کیا کیا انڈیجنس آئی تو سب سے پہلے چکن ہے تو مجھے چاہیے ہوگا تقریبا 900 گرام کے قریب میرے پاس چکن ہے ہم نے کرنا ہے سب سے پہلے میری نیشن اس میں میں ڈال دوں گی نمک تقریبا میں ڈال دوں گی ون ٹی سپون کے قریب اور اس کے ساتھ ہی اس کے اندر میں ڈال دوں گی ون ٹی بل سپون لیمون کا رس یہ ڈالنے کے ساتھ ہی میں اس میں ڈالوں گی لیسن کا اور ادرک کا پیس دونوں میں لاکھے ون ٹی بل سپون ہوگا ون ٹی سپون لیسن کا اور ون ٹی بل سپون ہی ادرک کا تو ہم نے کر لینا ہے اس کو میکس اچھی طرح سے بہت ہی مزے کی بنیں گی اسے میکس کر کے ہم رکھتے ہیں سائیڈ پہ کیونکہ ہم نے اس کو میرینیٹ کرنا ہے تقریباً دس سے پندرہ منٹ پر جب تک یہ میرینیٹ ہو رہا ہے تب تک ہم اس کی گریوی تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے ہم کچھ چیزوں کو کر لیتے ہیں چوب جس میں ہے ایک پیاز میڈیم سائز کا جسے میں نے ایسے ہی رکھلی کاٹ لیا سبز مرچے ہیں میں نے چار عدد دی ہیں اب اپنی پیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں پودینہ ہے ایک چھوٹی گٹھی اگر آپ کے پاس دھنیا ہو تو آپ ایک چھوٹی گٹھی دھنیا بھی لے سکتے ہیں یہ ساری چیزیں لینے کے ساتھ ہی ہم نے اس کے اندر ڈال لے ہیں دس سے بارہ کاجو اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے پانی تاکہ یہ اس کی سمودھ سی جو ہے وہ پیسٹ ہمارے پاس آ جائے اس کے بعد میں کروں گی اسے چوب یہ اس کی پیسٹ بن گئی ہے تو اب ہم نے اس کے اندر کچھ مسالہ جار ڈال لے ہیں جس میں ہے زیرہ ہافی سپون گرم مسالہ ون پوٹی سپون کشت دھنیا ہافی سپون چاٹ مسالہ ون ٹی سپون ون ٹی سپون کالی میچ کفورڈر اور میرے پاس سیکھ سوری میتھی ون ٹیبل پوٹ یہ ساری چیزیں میں اس کے اندر ڈال دوں گی اس میں ڈال اس کے رئیوں پر جلدی سے سمودھ سی پیسٹ بن جائے گی اس کے ساتھ ہی دہی ہے ایک پیالی سٹی ٹیبل سپون میں اس کے اندر ڈال دوں گی کریم کیا اور میں اسے ایک دفعہ پھر سے بلینڈ کر لیتی ہوں یہ سارا جتنا بھی ہم نے اس کی گریوی بنائی تھی یہ ساری کی ساری ہم نے ڈال دینی ہے اس ٹیکن میں اس ٹیکن میں جس کو ہم نے پہلے سے میری نیٹ کیا تھا ہم نے جس چیز میں بھی اس کو بلینڈ کرنا ہے اسے بھی ہم اچھی طرح سے ساف کر لیں گے کیونکہ کوئی بھی چیز جو ہے وہ ضائع نہ ہو یہ ہو گیا ہے تو اب چلتے ہیں ہم اپنے نیکس ٹیپ کی طرف میری نیٹشن ہماری ہو گئی ہے تو اب ہم کیا کریں گے پین کے اندر ڈالیں گے ڈال جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہو جائے گا تو پھر ہم دیکھیں گے کہ ہم نے اس کو کیا کرنا ہے اوائل گرم ہو گیا ہے تو اب کیا کروں گی میں ایک ایک بوٹی اٹھاؤں گی اور اسے اس کے اندر رکھتی جاؤں گی اب جس چیز کا میں نے دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ گریوی نہ آئے ورنہ یہ جل جائے دھیان سے ہم نے ایک ایک بوٹی اٹھانی ہے اور میڈیم تو ہائی فلیم پہ ہم نے اس کو پکا لینا ہے جس میں آپ کے برطن میں جگہ ہو آپ اتنا ہی اس کے اندر جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں ایک تفہ میں نے رکھ دیا ہے بعد میں میں دوبارہ جو ہے باقی کا بنا لوں گے اب تقریباً تین مینٹ ہو گئے اب میں دیکھتے ہوں اگر میں جزبورت ہے تو میں اس کی سائٹ چینج کرتے ہیں یہ دیکھیں اب جس پہ کلر آ گیا ہوگا جو ہو گیا ہوگا وہ ہم اس کی سائٹ جو ہے وہ چینج کر لیں گے اس طرح سے نا ایک ایک کوپیس کو اٹھائیں گے اور اس طرح سے سائٹ چینج کر لیں گے تقریباً ہم نے اس کو نا ساتھ سے آٹھ مینٹ کے لیے پکانا ہے اتنی دیر ہم پکائیں گے کہ چکن جو ہے وہ گل جائے کیا زبردست تھا ہمارا جو چکن ہے وہ ریڈی ہو رہے تو میں اس تارے کی سائٹ چینج کر دوں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں چکن ہمارا فرائی ہو گیا ہے تو اس کو میں لیتی ہوں اتار چکن کو میں نے اتار لیا ہے تو اب میرے پاس جو کی گریوی پچی ہوئی تھی نا تو وہ میں نے اس پڑا ہی میں ڈال دی ہے اب اس کو میں نے رینا ہے پکا اس میں میں نے ابھی کوئی آئل وغیرہ نہیں ڈالا تھا آئل میں اس میں تھوڑی دیر کے بعد ڈالوں گے پھر اس میں ہماری کریم بھی ہے اور میں نے دہی بھی ڈالا ہے تو اس لیے ہمیں اس میں آئل کی بہت زیادہ ضرورت نہیں ہوگی لیکن ہمیں اس میں تقریباً ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں آئل ڈالوں گی تو وہ لیکن میں بعد میں ڈالوں گی گریوی پکنا شروع ہو گئی ہے تو اب میں اس کے اندر ڈالوں گی آئل اسے میں نے ایک دفا مکس کر لینا ہے اور ٹoga جو ہم نے پرائی کیا ہوا تھا وہ میں نے اس میں اندر ڈال دینا ہے جس میں جو آئل ہوگا وہ بھی ہم نے ضائع نہیں کرنا وہ بھی میں نے اس کی اندر ڈال دینا ہے تو اسے میں تھوڑا سا کر لیتی ہوں ٹکنا ڈالنے کے بعد میں اسے ایک دفا مکس کر لوں گی اور اب ٹائم ہے کہ ہم与 اس میں نمک میچ ٹیسç کریں گے اگر لگے گا کوئی چیز ہمیں کم لگے گی تو میں اس میں اندر وہ دوبارہ سے ڈال ہوگی کشبوح ایسی زبردست تھی آر یعنی کہ اب اسے موں میں پانی آنا شروع ہو گیا ہے یہ میرے ہی ساتھ سے نمک اور مرچو ہے بلکل پرپیکٹ ہے تو اب میں اسے دم لگا دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے لو آنچ پہ تو پانچ منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں دم دیئے ہوئے تو اب میں اسے چیک کر لیتی ہوں تو پرپیکٹ ہمارا ہی ریڈی ہو گیا ہے تو اب اس میں میں نے کیا کرنا ہے تھوڑی سی کسوری میسی ڈال دینی ہے ہاتھ سے مسل کے ڈالیں گے اسے خوشبو بہت اچھی آتی ہے تو اب میں چولے کو کرتی ہوں بند اور اسے کرتی ہوں بشاہ اتنی منٹے کے خوشبو آ رہی ہے اور میں نے اس کو ٹیسٹ کیا ہے ٹیسٹ بھی بہت زیادہ اس کا اچھ ہے میں نے اس میں کریم اور کاجو ڈالے تھے تو اسے بہت کریمی سا جو ہے اس کا گریوی جو ہے وہ بنی ہے یہ دیکھیں آپ اس کی ذرہ گریوی چیک کریں کتنی زبردست ہے میں نے اس کو ڈش میں نکال لیا ہے تو اب میں آپ کو ٹیسٹ کر کے بتاتی ہوں کہ یہ لکھ کہتا رہا ہے بہت ہی زیادہ زبردست سا پرپیکٹ بلکل نمک میں اس بلکل برابر ہے نہ کوئی چیز کم ہے نہ ہی زیادہ اگر آپ کی مزدی کی ریسپی آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے گا چینل پر نیو ہے تو اسے ضرور سبسکرائب کیجئے گا آج کی یمی سی ریسپی آپ کو کیسے لگی مجھے کومنٹ سیکچن میں ضرور بتائے گا اور اپنے رکھے گا بہت سارا خیال اللہ حافظ